بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے اچاری پلاو جو کہ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اور بنانا بہت ہی آسان ہے اچار جو ہے وہ ہر گھر میں ہوتا ہے ان دنوں میں تو اچار سے ہم اچاری پلاو بنائیں گے تو آئیے کرتے ہیں شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک کڑاہی ہم نے رکھیے چولے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم گی ڈالیں گے تھوڑا سا زیرہ پیاد کو ہم برون ہونے لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ساتھ ہم سبز میں جو ہے وہ توڑ لیتے ہیں الحمدللہ پیاد ہمارا برون ہو گیا ابھی تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تھوڑا پانی ڈالا ہے اوپر ڈھکن دے دیا اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے چاولوں کا کلر جو ہے نا وہ بڑا پیارا سا آئے گا انشاءاللہ یہاں پر سبز میرچ اور ٹیماتر جو ہے وہ شامل کریں گے پھوڑی دیر ڈامپیں گے تا کہ ٹیماتر سبز میرچ جو ہے وہ نرم ہو جائیں نمک لال میرچ اور ہلدی پاورڈر ہلدی پاورڈر جو ہے یہ اپشنل ہے ہم یہ شامل کر دیں گے بسم اللہ تھوڑا سا پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ ہمارے پاس عام کا اچارہ ہے تو ابھی ہم یہ ڈالیں گے اور اس کے ساتھ خوب سارا مسالہ ہے ابھی ہم ڈالیں گے پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنے ہمارے چاول تھے اس سے ڈبل ہم نے پانی شامل کیا ابھی اُبال آنے کا کریں گے انتظار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جی اُبال جو ہے وہ آ گیا ابھی ہم کریں گے چاول شامل چاول جو ہے یہ پہلے سے بھی گوئے ہوئے تھے پانی دقریبا خوشک ہو گیا ہے ابھی ہم اچارہ ہم ڈالیں گے اور تھوڑی سی آگ جو ہے وہ رکھیں گے ہم کڑائی کے اوپر یہاں پہ تقریبا دس سے بارہ منٹ کے لیے دم رہنے دیں گے اس کے بعد انشاءاللہ پلاو مارا بہت ہی مزے کا تیار ہو گئے انشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ پلاو چیک کریں ابھی اتارتے ہیں نیچے لیا ہے ہے نہیں اسے نہیں ، کریں ډللی ہماری ابو جی کیسا بڑھیں ماشاء اللہ الحمدللہ بہت ہی مزا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے اگاہ کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا آپنا بہت سارا کیا رکھے گا اللہ حافظ